سب سے جو افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ پچھلے دس سال سے جو ہے وہ شوگر کے مرز میں مقتل ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے پانی ہے اور بلون بیش کے جو آمدن ہوتی ہے اس میں کچھ جوڑ کے اپنی انسولین لگواتا ہے والد کی دیر ہے والد نہیں ہے چھوڑ گئے ہیں تو یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بلون بیش کے دیر دس سال ہو گیا یہ دیکھیں جی اس نے پریٹ کروایا تھا اپنا یہ دکھاؤ ذرا یہ پریٹ کروایا ہے تو دوبارہ پھر پانی آگیا ہے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں یہ زندگی سے ساتھ ساتھ ہی ہے وہ کہا رہے ہیں دوبارہ اپنیڈ کر رہا ہوں اگروں کا مسئلہ انہوں نے بتایا انکھوں کے بیک سار کے سبیت پڑھ دا انسولین میں نے دو ہزار کیا تھی کتنے دن با لگواتا ہے پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو بڑا کرتا ہے کوئی کرچہ اٹھانے والا نہیں ہے اسلام علیکو ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزمان نئی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی ناظرین آج پھر ایک خوددار بچے کے ساتھ موجود ہوں یعنی کہ والد کے چھوڑ جانے کے بعد یہ بچہ جو ہے اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنی والدہ کا پیٹ پار رہا ہے اور سب سے جو افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ پچھلے دس سال سے جو ہے وہ شوگر کے مرز میں مبتل ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے پانی ہے اور یہ روزانہ جو اپنے پیسوں یعنی کہ یہ بلون بیشتے ہیں اور بلون بیش کے جو آمدن ہوتی ہے اس میں کچھ جوڑ کے اپنی انسولین لگواتا ہے یعنی کہ خود ہی یہ کام کرتا ہے اور انہی پیسوں کی یہ انسولین لگواتا ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پار رہا ہے والد نہیں ہے اس کا اس سے میں بات کروں گا کہ کب سے اس کو یہ مرض ہے اور علاج کروا رہا ہے کہاں سے کروا رہا ہے اسلام علیکو علیکم شہا ہوں میٹا کیاなام ہے عبدالعیمان عبدالعیمان کریں بہن بھائی ہوں تین سب سے بڑے والد کے تھے رکھتے ہیں والد نہیں پہنے آپ کو لگ ویڑوں 재미ی ہے پھرام دے خود والد کی ہوں وہ آہرہا شوڑ گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں اور والدہ کے پاس ڈھتے ہیں جی کھر آئے گا تو یہ کب سے بلون بیشتے کے ہمارے ہیں یہ دس سال ہو گئی کب سے یہ گھوارے پیچتے ہیں ڈیلی کے کتنے بیسے اس کے بن جاتے ہیں پانچ سر بیہ بن جاتے ہیں پانچ سر بیہ بن جاتے ہیں تو یہ جو تمہیں شگر ہے اور دوسرا یہ تمہارے پیٹ میں پانی ہے یہ کب سے ہوا ہے یہ کافی دیر سے ہے یہ لاج بھی اپریٹ بھی کروایا تھا یہ پیٹ میں پڑ گیا ہے پیٹ میں پھر پانی آیا ہے اس کو اپریٹ کروایا تھا دکھاؤ درہا یہ دیکھیں جی اس نے اپریٹ کروایا تھا اپنا یہ دکھاؤ درہا یہ پوری اپریٹ کروایا تھا تو دبارہ پھر پانی آیا ہے یہ شگر کب سے ہے نیچے کر لو دس سالوں گے شگر بھی ہے جی یہ اللہ کان سے کروا رہے ہیں یہ میں اس پاس ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں یہ زندگی سے ساتھ ساتھ ہیا یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے تو کیا علاج مہنگا ہے یا کوئی ایک اور بچہ ہے وہ کہنے دوبارہ پڑے گا ہوں انکھوں کا مسئلہ انہوں نے بتایا انکھوں کے بیک سار پر سبیت پردہ چانس ہزار پی انہوں نے مانگیا کتنے چانس ہزار پی چانس ہزار پی انہوں نے مانگیا یہ جو پیسے کماتے ہو اس کی انسولین بھی لگواتے ہو جی کتنے کی لگتی ہیں انسولین میں دو ہزار کیا تھے کتنے دن با لگوانے ہوگا میں نے دکال جاتا ہوں اس کے اس میں ایک ماہ نکل جاتا ہے یا انسولین سے تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ جا کے کس کو دیتے ہیں والدہ کو دیتے ہیں وہ کیا گرتی ہیں پیسے وہ پیسے جو ہوتے ہیں خود بھی کام کرتے ہیں خود بھی کام کرتے ہیں اور ان ٹرین پر چھوڑے بین بھائی ہیں وہ گھر پہ پڑھنے کو دلنے کرتا ہے ہمارا کرتا ہے کوئی خرچہ ڈھانے والا نہیں ہے والید کیوں چھوڑ کے چلے گی اس دنیا تے چلے گیا ہے یا والدہ کو ڈیوز دے دیا کا ہوا ٹرینٹ کی مہیند کی ٹھا 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 پرہ ڈیلی کے بیچتے ہیں تو یہ حالات ہیں جی ناظرین کے آج اس خوددار بچے کے ساتھ مجود تھے اور اگر تمہارا کوئی علاج کروانا چاہے تو کیا تم یعنی کروال ہوگے پڑھنا چاہتے ہو نا دل کرتا نا پڑھنے کا نمبر کیا ہے تو یہ حالات ہیں جی ناظرین کے اس خوددار بچے کے ساتھ آج مجود تھے جس کا والد اس کے سر پر نہیں ہے یعنی کہ والد نہیں ہے اور یہ شکر کے مرزے میں مقتل ہے پچھلے دس سال سے اور اس کے پیٹ میں پانی ہے یعنی کہ اس نے اپریٹ بھی کروایا ہے اور اب دوبارہ پھر اپریٹ کا ڈاکٹر نے کہا لیکن پچاس ہزار بیاں مانگ رہے ہیں اور اس بچے کے بعد پیسے بھی نہیں ہیں اور گھر کرائیک ہے اور یہ گھر کا واحد کا فیل ہے جو کہ اپنی فیملی کو پال رہا ہے والدہ جو ہے وہ بھی بتا رہا کہ اورنج لائن پر کام کرتی ہیں لیکن یہ لمحہ فکری ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہا ہے اور ابھی رو بھی رہا تھا تھوڑی دیر پہلے اور اس کا نمبر ہے جو کہ اس نے بولا ہے اگر آپ میں سے کوئی صاحب حصیت کوئی شخص جو ہے اس بچے کی مدد کرنا چاہتا ہے اس بچے کا علاج کروانا چاہتا ہے تو اس بچے نے نمبر بولا ہے آپ اس سے رابطہ کر کے اس بچے کا علاج کروا سکتے ہیں تاکہ یہ بچہ جو ہے ایک اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے اس کا پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن مجبوری کے باعث یہ بیماری کے باوجود جو ہے یہ کام کرتا ہے اور ڈیلی جو ہے یہ پانچ سو رویہ کماتا ہے اور انہی پیسوں سے جو ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیڑ بالتا ہے اور ساتھ میں انسولین استعمال کرتا ہے یعنی کہ وہ انسولین جو ہے اس سے یہ اپنا علاج بھی کروا رہا ہے تو یہ لمحہ فکری ہے انجیوز کو چاہیے کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے وہ انجیوز جو کہ فورن لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں ان کو چاہیے اگر کوئی صاحبی حصیت لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر جو ہے اس بچے نے بولا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو نہ دیکھیں یہ ویڈیوز آپ کو دکھانا بہت ہی ضروری تھا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سچ بڑکا کیجئے کا اپنے میزوان نئیم بڑی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی ویڈیوز